چھے جماعتی آپوزیشن نے اپنے اتحاد کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام دے دیا محمود خان اچکزئی کو تحریک کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے اس اتحاد کا بنیادی مقصد فارم 47 کی بنیاد پر بننے والی حکومت کو رد کرنا ہے اس اتحاد کے پلاتفارم سے پشین اور چمن میں جلسے ہوں گے کسی بھی ادارے کو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا حق نہیں ہے اگر تحریک پہلے شروع ہو جاتی ہے تو آج فارم 47 کا رونا نہ روتے چھے جماعتی آپوزیشن کے رہنماء کوئٹا میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اتحاد کا نام اور یہ وجوہات کیا ہیں اس کے سیاہ کو سباق کیا ہیں کہ یہ اتحاد بننے جا رہا ہے خواتین و عزرات بنیادی طور پر پاکستان میں اس وقت جو فارم 47 کی بساکیوں پر بنی حکومت ہے اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوتی اس ملک میں خوشحالی نہیں ہوتی اس ملک کے نوجوانوں کو اپنا مستقبل تاریخ نظرات ہے جو پاکستان کا آئین ہے اس کو ہم لوگ ترجیح دینا چاہ رہے ہیں اور یہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملک میں سیویلین سپریمسی ہونی چاہیے ملک میں پارلیمان کی سپریمسی ہونی چاہیے اس ملک کے اندر سیویل سپریمسی کو قائم کرنا ہے آخر کب تک جب ہم انہی بنیادوں کے اوپر چلتے رہیں گے ہمارے آئینی حقوق پامال ہوتے رہیں گے اداروں کی کھلم کھلا مداخلت کی بنیاد پر منڈیٹ چوری کیا جاتا رہے گا آٹھ فیبرری کو انتخابات کے اندر شب خون مارا گیا عمران خان صاحب کے واضح منڈیٹ کو چوری کیا گیا دیگر جماعتوں کے منڈیٹ کو چوری کیا گیا دیگر جماعتوں کے منڈیٹ کو چوری کیا گیا